اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار متکسانہ جنرلزم کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ ہے فالو اپ اور فالو اپ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایک چیز بتاتے ہیں کوئی ایک چیز ریپورٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کو یہ آرٹیکل شیئر کرتے ہیں یا کوئی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ایک قدرتی طور پر فریضہ ہے کہ اس کو ہم پھر فالو اپ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ایک چیز بتائی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی بھی جو ایک تجسس کی جو سینس ہے وہ یہ منتظر رہتی ہے کہ ایک سٹوری دید یہی تھی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اگلی بات کیوں نہیں بتائی اس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچائے تو یہ جنرلزم کا بنیادی اصول ہے ریپورٹنگ میں بھی ہم لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ ایک سٹوری کرتے تھے پھر یہ نہیں تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے پھر اس کو ہم فالو اپ کرتے تھے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کر رہی ہے یا فلان کوئی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے تو یہی حق ہے آپ کا اور یہی فرض ہے ہمارا کہ آپ تک مختلف چیزوں کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پچھلی دن میں میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان سے تقریباً ستر ہزار لوگ جنہوں نے امریکنز کے ساتھ کوپریٹ کیا کلیبریٹ کیا ان کو ان کو فسیلیٹیٹ کیا مختلف آپریشنز میں وہ انٹرپریٹرز تھے وہ ٹرانسلیٹرز تھے وہ کسی بھی لیول پہ ان کے ساتھ جو کوپریٹ کر رہے تھے ظاہر ہے امریکنز وہ باہر سے گئے تھے ان کو وہاں پہ لوگوں کی ضرورت تھی تو تقریباً ایسے لوگوں کی تعداد جو صرف انٹرپریٹ اور ٹرانسلیشنز وغیرہ میں اور اس طرح کی آفیس کام کے جو تھی ان میں جو ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے جن کو ہم غدار سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے افغانستان کی قوم کے خلاف جو سادش ہوئی تھی ان کو مروانے میں ان کو تباہ کرنے میں جو باہر کی فورسز تھیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیا تو اس لحاظ سے وہ ہماری نظر میں تو غدار ہے کیونکہ جب آپ اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر قوم آپ کو اچھا الفاظ سے یاد نہیں کرتی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب وہاں سے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ غداری نہ کرتے تو کبھی بھاگتے نہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آگی تو آپ کو بڑا دیا جائے گا اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا کچھ بھی کیا جائے گا نقصان پہنچایا جائے گا تو کوئی غدار ہو تو اسی کو فکر ہوتی ہے جو نہیں ہوتا وہ تو لوگ وہیں پہ فرنستان میں ہی ہیں نا تو ان کے بارے میں نے کہتا ہے تھا کہ وہ پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ کی اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر کہ اٹھارہ بیس ہزار یہ فیملیز ہیں اٹھارہ بیس ہزار یہ لوگ ہیں ان کی فیملیز ملا کے تقریبا ستر ہزار لوگ یہ بن جاتے ہیں تو ستر ہزار لوگوں کا وہاں سے نکلنا اور ادھر سے ان کو نکال کے لے کے آنا امریکہ میں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو پروگرم میں ویزا پروگرم وہ اتنا اتنا کارگر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور وہاں پہ ان کی کہاں پہ سکریننگ کریں گے کہاں سے لے کے جائیں گے ان کو کیا کریں گے سب کچھ تو it takes time اوپر سے جو آج میں نے پہلی سٹوری کی تھی آپ کو پتہ یہ اس میں نہ کوئی بتایا تھا کہ اب امریکنز نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو دھمکی دی تھی طالبان نے وہ کام کر گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ اب سپٹیمبر یلیون کی بجائے وہ جولائے کے first year mid week میں وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور وہاں سے چھوڑ جائیں گے اب time تو بالکل ہے کوئی نہیں مہی ختم ہو گیا ہے ایک مہینہ رہ گیا اب مہینے میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ان کے لیے خوفناک ہے جو کہ بھاگنا چاہتے ہیں تو اب ان کے لیے جو اگردار ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے یہ میں ان کو بتا دوں کہ آپ کے لیے ڈیسین جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا اب اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ تو میں نہیں ابھی بتا ستا کیونکہ ابھی تک ہمیں خود نہیں پتا کہ وہ کس طرح نکالا جائے گا کیونکہ جو options دی جاری تھی وہ یہ تھی کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے air lift کیا جائے گوام میں لے کے آیا جائے جو کہ وہاں پہ ایک colony ہے Americans کی وہاں پہ لے کے آیا جائے جو کہ آپ کو یاد ہے کہ ویٹنام کی جنگ میں بھی وہ استعمال ہوئی تھی تو وہاں سے نکال کے وہاں پہ screening ہوگی رہا کر کے پھر ان کو جو ان کے documentation کر کے پھر ان کو امریکہ میں لے کے جائے جائے گا بارل تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جو افغانستان کے معاملات کو طے کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے meetings کی ہیں joint chiefs of staff جو chairman ہیں جنرل مارک ملی انہوں نے آج کولوراڈو میں وہ گے ہوئے تھے کہ air force کا function تھا air force academy کا اور کولوراڈو سپرنگز میں تھا تو وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے انہوں نے aircraft میں on board انہوں نے یہ بات کی ہے جنرلسٹوں کے ساتھ اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو لے کے آیا جائے گا اور ہم seriously اس کو پرسو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ جناب وہاں پہ اگر نہ ان کو نکالا گیا تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ cooperate کیا تھا تو طالبان ان کو مار دیں گے یہ جس طرح وہ bogey create کرتے ہیں طالبان کی طرف سے میں نے کوئی state میں اسی نہیں دیکھی کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کو مار دیں گے لیکن مظاہر جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ ایک bogey create کیا کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو زندگی ہیں they are at risk اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی we recognize that they have done a very important task اور اس میں ہمارے لئے انہوں نے غیرہ facilitate کیا ان کو ورنہ اگر ان کو Americans کو تو پشتو یا دری یا فارسی یا کوئی اس طرح کی language نہیں آتی تھی نا اور اگر آتی بھی ہوں گی کچھ دو چار لوگوں کو آتی ہوں گی تو بڑا مشکل ہو جانا تھا ان کے لیے اگر ان کو local level پر یہ support نہ ملتی تو انہوں نے US Air Force کی جو academy ہے اس کا ادھر سے function attend کر کے بعد انہوں نے یہ واپسی پہ آتے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس کو seriously سوچ رہے ہیں اور چونکہ اب time time آہ کم رہ گیا ہے اور خاص ہوپی اس background میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ new york times کی story کے بعد کہ جولائی کے first week میں یا second week تک فوجیں نکال لے جائیں گی اور طالبان نے سختی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے نہ نکالیں تو پھر ہمیں نہ کہیے گا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں مرے اور اس میں ہم زبردست attack کریں گے اور وہ پھر آپ اب بھول جائیں کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ تو شدید قسم کی جو تھی وہ تھمکی کے بعد americans نے بج کیا اور ان نے کہا کہ ہم نکل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اب وہ بھاگیں گے actually literally speaking یہ ہے اب یہ ایک مہینے کے اندر اندر اتنا بڑا operation کو wind up کرنا کیونکہ وہاں پہ کتنا انہوں نے بگرام airport جو سب سے بڑا انکار وہاں پہ center تھا اس میں سے انہوں نے وہ چیزیں نکالنی شروع کی بھی ہیں اور ان کو dismantle کر رہے ہیں کچھ کو تباہ کر رہے ہیں آگے لگا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو تباہ کر رہے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو افغان forces کو بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں تو لے کے بھی جانا مشکل ہے تو اس لئے ان کو وہ تباہ کر رہے ہیں کٹھا کرتے ہیں پھر ان کو آگے لگا دے تو یہ تو ان کا کام ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے پیسہ کماتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے یہ ان کی destruction philosophy جو ہے نا کہ ایک طرف سے آپ destruct کرتے ہیں پھر جا کے اس کو construct کرتے ہیں دونوں طرف سے پیسہ بناتے ہیں اچھا دوسری خبر جو آج میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دینی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو امریکہ نے ایف تھرٹی فائیو کی جو production تھی اس میں سے باقاعدہ طور پر نکال دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے اس فور ہنڈر کا جو سسٹم تھا رشیہ سے وہ لینے کا اعلان کیا تھا یاد ہے نا یہ بڑا زبردست سسٹم ہے اور جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا تو امریکہ کے پیٹ میں بل پڑھنے شروع ہو گئے تھا اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے اس تو کہہ دیا تھا اردوان کو کہ آپ نے اگر یہ کیا تو آپ کے ساتھ ہمارے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو نئے نومینی ہیں سیکریٹری سیکریٹری ائر فورس انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس کے بارے میں سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے ان کا نام کینڈل ہے اور کینڈل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ معاملات جو ہیں وہ روک رہے ہیں اور ایف ترٹی فائیوز کی جو پرچیسز ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم امریکہ بھی آہ وہ آہ اس کو جو ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم اس کی مزید آہ جو پرچیس ہے وہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا میں پرسنلی اس کے خلاف ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ان کی جو ہیرنگ ہے اس کے بعد ان کو نومینیشن ملتی ہے اگر نہیں ملتی اور آہ مسکل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن بارہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ پریس فورڈ کرے گا ٹرکی کا جو رول ہے ایف ترٹی فائیو کی جوائنٹ سٹرائک فائٹر کے اس میں تمام اس کی پروڈکشن وغیرہ میں تمام جو اس کی معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں اس میں سے ہم اس کو نکالنے کی بات کریں گے اور یہ انہوں نے کل بات کی ہے ہیرنگ کے دوران اور یہ بہت ہیمپورٹنٹ ہیرنگ تھی آپ کو بتا ہے کہ ٹرکی جو تھا یہ ٹو تھوزن نائنٹین میں آہ ایف ترٹی فائیو پروگرم سے اس کو نکال دیا گیا تھا اور یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ڈسین لیا گیا تھا کیونکہ آبیسلی ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے اور ممبر ہوتے ہوئے آہ کسی کو اس طرح کرنا یہ بڑا مشکل ہونا تھا ان کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیونکہ وہ یہ سمجھ دیتا ہے کہ رشیہ کا جو ایس پور ہنڈرڈ پروگرم ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آہ کہ اس اس طرح کی ٹیکنالوجی کہ وہ دونوں طرف سے وہ ان کا بھی ٹیکنالوجی لیں اور ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کام کریں تو یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ ٹوزن سیونٹین میں جب یہ دیفنس سسٹم کا اعلان کیا گیا تھا آہ ٹرکی کی طرف سے تو بڑے آہ بہت ہی دیازہ کنسرنز شوک کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ ہم نے ان کو وان کیا تھا ابھی بھی ہم وان کر رہے تھے لیکن ٹرکی نے ہمیں بتا دیا کہ جیناب نہیں اور یہ ریسنلی جب سے ایڈنسٹریشن بائیڈن صاحب کی آئی ہے انہوں نے بھی آکے کوشش کی کہ ٹرکی کو جس سمجھانے کی کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ وہ جو آہ اس کی یو ایس ان کی جو ایس فور ہنڈر کی سیل ہے وہ روک دیں آہ ان کو نہ خریدیں کیونکہ یہ ہمارے لیے مسئلہ بان جائے گا تو انہوں نے ٹرکی کے جو وزیر خارج ہیں بقول آہ میڈیا کے انہوں نے سیکٹی بلنکن جو ہے ان کے امریکی وزیر خارج کو واضح طور پر بتا دیا جی کہ we are going going ahead with it ہم لوگ اس کو خرید رہے ہیں اس لیے آپ اپنا مندبست کر لیں تو اسی وجہ سے انہوں نے ٹرکی کو اس میں سے ایف ترٹی فر کی پروگرمے سے نکال دی اور جو بائیڈنسٹریشن ہے اس نے جب یہ کہا تو اب ظاہر ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ٹرکی کو اس میں رکھتے پروگرم میں اور اس کو نہ نکال دے اور ٹرکی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو already ban کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو آہ فائٹرز ہیں جو اس نے پہلے سے order کیے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ بھی اب آپ کو نہیں ملیں گے آہ نہ صرف یہ کہ اب آپ اس کی production وغیرہ میں جو آپ کا حصہ تھا وہ cut جائے گا بلکہ جو نئے اپنی order دیئے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے اور یہ جو current situation ہے اس کی ٹرکی کی اور نئی جو develop ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایف سرڈی فائیو کے جو parts ہیں وہ بھی آپ ٹرکی نہیں بنا سکے گا اور یہ جو question تھا یہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ آہ کل جو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں آہ democratic ہیں آہ سینیٹر نورت ہمشہر کے شاہین جین شاہین ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سوال کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے جو parts ہیں وہ بھی ان کو نہیں بنانے دیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں confirm ہو جاتا ہوں تو production جو وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے گا halt کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو پتا ہے ممالک کے تنمیان چلتی رہتی ہے تینشن چلتی رہتی ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کا ترکی کا اور یو ایس کا یہ آہ مزید آگے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آہ انفولڈ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ تینشنز جو ہیں وہ create ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ تینشنز جو ہیں یہ دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خطے کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں اور ٹرکی جو ہے آپ کو پتا ہے ارزوان کی ذیرہ کی عادت وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ میسے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور ہمیں بھی آہ کسی سے ڈیکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں بھی اپنے جو سٹیٹیجی کی شیوز ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ